مہانگر میں درگا پوجہ پنڈالوں میں اسطح پید درگا پرتیماؤں کا ویسرجن منگلوار اور بدھوار کو رابطی ندی تٹ کے کنارے بنے پوکروں میں کیا جائے گا اس کے لئے زلاوہ نگر نگم پر شاہ سندوارہ تین پوکرے بنوائے گئے ہیں جس میں کرین کے مادیم سے پوکروں میں پرتیماؤں کا ویسرجن کیا جائے گا مورتیوں کو پوکروں تک لے جانے میں کوئی دکت نہ ہو اور سمبھاوید بارش کے مدنظر راستوں پر لوہے کی چادریں بچھائی گئی ہیں اس دوران پوکروں پر دو راستے بنائے گئے ہیں یعنی ایک پوکرے پر دو گاڑیاں پہنچیں گی جس کے کارار پرتیماؤں کا ویسرجن تیری سے ہو سکے گا اس سمندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم سٹی راکیش کمار شیرواستوں نے بتایا موسیقی موسیقی نو دنوں تک پانڈالوں میں اصطفید ماہ پảnجماؤں کے ویسرجن کے لئے ne لستر آپ کو شیرا پرساسا نکر نگم دورا یہاں پر तین اکھا ہو بنائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کانئے مدالوں تک کے پوکروں تک ورہا ہوئے تو پھحمسنے کے لئے یہاں سڑکوں پر بشاہ اور چولے سے گئی تک نصیل cathodها پرکار کی کوئی درکتنا نہ ہونے پائے بات سے بھی برکیٹنگ کی گئی ہے اور یہاں تک ملتیاں پہنچے ہیں اور آرام سے آسانی اس کے ساتھ لوگ اپنی پرطماؤں کا بھی سرجن کر سکے بیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے انسار اب ندیوں میں ملتی بھی سرجن پر روگ لگا دی گئی ہے ملتیوں کو پتہ دوسر سے بچانے کے لیے سبریم کورٹ نے ایسا آدیش دیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے نگڑ نگر جوارا یہاں پہ تین پوکرے بنائے گئے ہیں جس میں مہا نگر میں استعبیت ہونے والی سکڑوں ملتیوں کا بسر جن کیا جائے گا اس کو لے کر پرساسن پھلی طرح سے کمبیر ہے اور سورچہ کے بیاپک انجام کیے گئے ہیں مارس کے دوران بھی کوئی گھٹنا نہ ہو اس کے لیے بھی یہاں پہ لگاتار چوکسی بڑھتی جا رہے ہیں کافی بڑے بڑے بھوکرے بنائے گئے ہیں جس میں تمام ملتیوں کا بسر جن آسانی سے ہو جائے گا کسی کو کہیں بھی کوئی دکت نہ ہو لائن نہ لگانے پڑے اس لیے بھوکروں میں دو دو بار بنائے گئے ہیں اس میں اعتماعے اپنے بانوں سے آئیں گی اور یہاں آسانی سے اعتماعوں کا بسر جن کر دیا جائے گا مارس کے لیے راج گھاٹ کے پاس تین تالاب بنائے گئے ہیں اور ڈومین گھر میں بھی ایک تالاب ہے جہاں مورتیوں کا بسر جن ہوگا اور اس کے لیے پوری ویوستہ کی گئی ہے وہاں پر لائٹنگ کی ویوستہ کی گئی ہے اور جہاں پر کیچا و پانی تھا وہاں پر بھی راستے ٹھیک کر دیئے گئے ہیں پوری تیاری ہے سر یہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے کیا کہ ندیوں میں مورتی نے بسر جتی ہے سپریم کورٹ کا آدیش ہے اور ہائی کورٹ کا بھی آدیش ہے کہ ندیوں میں کسی بھی پرکار سے مورتیوں کا بھی سر جن نہ کیا جائے جس سے ان کا جل جہدیلا نہ ہو اس میں کسی پرکار کا پردوشن نہ ہو اور وہ سرکشت جل رہے اس لیے اس میں روک لگا رکھیں ہیں